پیارے دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی جائج تمنہوں کو پورا فرمائے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہادت کا واقعہ بتائیں گے اس لئے دوستو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں امیر المومنین حضرت مولا علی سیر خدا کرم اللہ وجہ القریم مکہ سریف میں پیدا ہوئے آپ کی امیجان نے اپنی والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کا نام علی رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نواجہ اس کے علاوہ مرتجہ مرتجہ کا مطلب ہے چنہ ہوا کررار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا سیر خدا اور مولا مشکل قصہ آپ کے مسہور عل کا بات ہے حضرت مولا مشکل قصہ علی المرتجہ سیر خدا کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جاد بھائی تھے آپ نے چار سال آٹھ مہ نو دن تک خلافت فرمائی سترہ یعنیس رمجان المبارک کو ایک خبیس خائر جی کے قاتلانہ حملے سے آپ سدید جکھمی ہو گئے اور ایکیس رمجان المبارک اتوار کی رات آپ سہید ہو گئے جس طرح ابن سبا کے گرہ کو صحابہ اکرام سے اداوت تھی اسی طرح خارجی گرہ کو اہلِ بیعت سے اداوت تھی یہ دونوں گرہوں ہی اسلام اور مسلمانوں کے لئے خطرناک ثابت ہوئے چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خارجی کو سخت اداوت تھی ایک خارجی ملعون نے جس کا نام ابن ملجم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہید کرنے کا پلان بنایا اور ایک تلوار کو خاص اسی ناپاک مقصد کے لئے جہر میں بجھایا اور موقع کی تلاس میں رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راج دھانی کوپہ تھے آپ ایک روز صبح کی نماز پڑھنے مسجد کو جا رہے تھے کہ ابن ملجم خارجی نے جو راستے میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور آپ کے ماتھے پر تلوار ماری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا جکھم کھا کر فرمایا خدا کے قسم میں اپنے مراد کو پہچا اور پھر آپ جمین پر گر گئے اور حکم فرمایا کہ میرے کاتل کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ یہ سنکر لوگ ابن ملجم خارجی کو پکڑ لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میرے مہمان کے لئے نرم بستر بچھاؤ اچھا جائکہ دار کھانا پکا کر اسے کھلاو اسے تھنڈھا پانی بھی پیلاو جکھم سے خون زیادہ نکل جانے سے پھر آپ کو بہت کمجوری لائک ہوئی آپ کو صدت سے پیاس لگی گھر والے آپ کے لئے سربت بنا کر لائے حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے میرے کاتل کو یہ سربت پیلاو گھر والے جب یہ سربت ابن ملجم کے پاس لائے تو وہ بدبقت بولا میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے لئے جہر کھول کر رکھا ہے یہ کہہ کر اس نے پینے سے انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر روئے اور فرمایا اے بدنصیب اگر تُو اس وقت میرا یہ سربت پی لیتا تو میں قیامت کے دن جامی کوسر ہرگج نہ پیتا جب تک پہلے تجھے نہ پیلا دیتا مگر کیا کروں کہ تُو نے میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا اس کے بعد آپ کی حالت بہت ناجک ہو گئی اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی جماعت فرستوں کی ہے ان کے ساتھ بہت بڑی کافلے نبیوں کے ہیں سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے علی خس ہو جاؤ کہ اب تم بڑے چین اور راہت سے بھلائے جاتے ہو اس کے بعد آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی پھر کچھ مشک بطور تبرک نکالا اور دیا پوچھا گیا کہ یہ مشک کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جنازے کو اسی مشک سے سجایا گیا تھا اس وقت تھوڑا سا مشک بطور تبرک میں نے آج کے دن کے لئے رکھ لیا تھا جب مجھے گسل دے کر کفن پہناو تو یہ مشک میرے بدن پر لگا دینا پھر آپ نے سب کو سلام کہا اس کے بعد کلیمہ سریف کا برد فرمایا اور اپنی جان راہ حق میں قربان کر دی ان اللہ والوں کی یہ صیرت ہے کہ اللہ کی راہ میں جکھم کھاتے ہیں اور قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مراد کو پہنچے اپنے قاتل کے خاترداری کرتے ہیں ان پر بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہر حال میں خدا کی رجہ پر راجی رہتے ہیں دوستو یہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سہادت کا واقعہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری چینل کو لاجمی سبسکرائب کریں